مرکز ٹی وی ایس اے اسلام آباد پاکستان میں عدالتیں عوام کو انصاف کیسے مہیا کرتی ہیں اور عام بندے کے ساتھ کیا انصاف ہوتا ہے آج ہم موس سینئر وکیل حشمت حبیب سے جانیں گے حشمت حبیب اپنے تجربے کی بنیاد پہ ہمیں بتائیں گے کہ پاکستان میں آخر قانونی چارہ جو ہوتی ہے یا نہیں سلام علیکم سر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے انتہائی قیمتی وقت سے مرکز ٹی وی کو وقت دیا جی سردار صاحب مرکل ٹی وی ایس اے نے جو اپنا اتنی جرد کے ساتھ یہ ایک سنگین مسئلے کو اٹھایا ہے اس کے لئے میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں امید ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا سر پاکستان کے اندر انصاف کسی اس کا نام ہے انصاف جو ہے نا وہ جز صاحب کی منشاہ کا نام ہے جس نے دیا اس کا بھی کر دیا جس نے دیا اس کا بھی کر دیا انصاف اللہ کرتا ہے جس کی قسمت میں وہ لیکن ججوں کا کام انصاف کرنا نہیں ہے وہ صرف فیصلے کرتے ہیں ان کا اپنا جو اہد ہے نا وہ بھی یہ ہے کہ ہم قانون اور آئین کے تحت فیصلے کریں گے اس ملک کا قانون جو ہے نا وہ ایک ڈے کولا لاز ہیں کالے کوانین ہیں جہاں کانسٹوشن ہے وہ بخری ٹائپ کا کانسٹوشن ہے اس کا میرہ آپ کے سامنے یہ ہے کہ دنیا میں بھرمین ہے ان کا جو نام ہے نا پاکستان کی جوڑی شریکہ وہ ایک سو چوبیس میں نمبر پر ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا یہ انصاف ہوتا ہے سر ایک سو چوبیس میں نمبر پر ہم انصاف کے حوالے سے جانے جاتے ہیں پوری دنیا میں سر پاکستان کے اندر ایک وکیل کے پاس جب بندہ جاتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ مجھ سے یہ قتل سرزاد ہو گیا ہے اور وہی وکیل اس کو کہتا ہے یار میری فیض جمع کرادوں میں تمہیں بری کروا دوں گا تو وہی وکیل جب جج بن جاتا ہے تو وہ انصاف کیسے کرے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ جو یہ عدل ہے نا عدل نام ہے وکلا کا اور ججیز کا مشہر کا جدوجہد کا نام جسے بینچر بار کہتے ہیں تو جب یہ سسٹم ہے نا ہمارے ہیں یہ انگلیش سسٹم ہے اس میں جو عدل بھیجا نہیں جاتا ہے وہاں پر وکیل فیس برائرہ سے لیتا نہیں ان کے سے کرائنٹ سے انہوں نے ایک رکھا ہوتا ہے بیچ کا آدمی جسے سولیسٹر کہتے ہیں وہ فیس کو تیہ کرتا ہے تو وہاں یہ معاملات ہیں لیکن ابھی کیوں کہ ہم ان کی نکل اتار رہے ہیں اور اپنے آپ کو اسلامی لوگ کی طرح بھی لے کے جا رہے ہیں جس پروڈنس کا معاملہ ہے تو یہ جب یہاں پر جوڈیشری کے ججز کی اپانٹمنٹ کا سسلہ صاف سترا نہیں ہوگا میریٹ پر نہیں ہوگا تو جج کے ملک میں انصاف کیا ہوگا جس جج کی جو مرضی ہوتی ہے اس سے اٹھا کے چل پڑتا ہے سر انصاف فسان جج کو کیسے لائے آجائے لانا یہ ہے کہ اللہ ہی لائے گا ان کو ان کی تربیت ایسی ہو مذہبی تربیت ہو ان کو نالج ہو ان کی سلیکشن نہ میریٹ کی بیس پر ہو ایگزیکٹیو کے انڈر نہ ہو تو جب کچھ انصاف ہو سکتا ہے ورنہ تو جتنا ملک میں ظلم ہوتا ہے اس کی مین رسپونسیبل ہماری ملک کی عدلی ہے سر حشمت ابھی پاکستان کے وقلہ میں مانے جاتے ہیں پچاس سالہ تجربے میں کیا سمجھتے ہیں کہ جج کو کس طرح ایک اہم ذمہ داری دی جائے پاکستان کے اندر وہ تھی ملک ججز کا غلط ہے وہ تھی یہ لیتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق جنب فیصلے کریں گے بلا خوف و خطر اور یہ خوف و خطر اندر ہوتے ہیں یہ انظامیہ کے تو خوف و خطر ہوتا ہے دوسرا جو سب سے بڑی لالج جو ہوتی نا کہ جج ریٹائر ہونے کے بعد دوبارہ ری پوانٹ بڑھنے ہوتی ہے وہ ظلم ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اس سسٹم بلکو بند نہ چاہیے کوئی جج سپریم کورٹ کا ہو ہائی کورٹ کا ہو عام جوڑی شریکہ ججو ریٹائر ہو گھر چلا جائے اسے پینشنر ملتی رام کی اندھی کی اوزارے کنسلٹنسی وغیرہ کرتے رہے ان کو جاب کسی قسم کی نہیں ملنی چاہیے نہ الیکشن کمیشن کے چیف کی بننی چاہیے نہ نیپ کی بننی چاہیے ان کے خلاف ان کو بلکو سٹکلی مناؤ یہ کسی قسم کی کوئی جواب ان کو دی نہیں جا سکتے دوسرے ان کی جو سلیکشن کا طریقہ کر رہا ہے وہ بھی غلط ہے وہ آئین میں تبدیلی کی گئی تھی وہاں سیمڈی فائیو اے وغیرہ میں اس سے بھی جو ہے نا ان کی پیکن چوز کی اور شکل غلط ہو گئی ہے اب چیف جسٹس اور چار پانچ وکیل اور انظامی ہیں ملک بندر بانڈ کر لیتی ججوں کی اب آپ دیکھیں ایک کبھی کراچی میں ابھی جو اپانڈمنٹ ہو رہی ہے لاہور میں اپانڈمنٹ ہوتی وہی ججز کے جونئرز تھے ججز کے چیمبرز تھے ان کے رشتہ دار تھے ان کو لے کر آ گئے اس پہ اتجاز بھی کیا وقلہ نے کوئی لگشنوائی کوئی نہیں ہوئی ہے سپریم کورٹ کی ایک خاتون جج رکھی تھی عائشہ ملک اس کے لیے دو پروسیس کیے گئے دو پروسیڈن کی گئے ایک ووڈ کی ایک سیس اس کو لہ دیا گیا ہے جب اس ملک میں انتخابی جج کا جو ہے نا تیرکے کا فارٹی ہے غلط ہے تو اس میں کیا ہوگا انصاف نہیں ہوگا پاکستان کے اندر ایک عام بندے کو انصاف کے لیے ساری زندگی اس کی گزر جاتی ہے اس کے بچے بھی جوان ہو جاتے ہیں انہیں بھی انصاف نہیں ملتا جبکہ دوسری طرف آپ رات کو عدالتیں کھول دی جاتی ہیں کیا کہیں گے دیکھیں اس میں جو ہے نا آرڈی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہو چکا ہے کہ ایکزیکٹیو کو جوڈیشری سے علیہ دہ کر دیا جائے لیکن اب بھی جو ہمارے ملک کا جو ریسٹار ہے سپریم کورٹ کا وہ بیروکری سے آئے ہوا تو جب اس کا سپریم کورٹ کے لیول پر جو ناانصافی یا غیر قانونی عرکت ہوتی ہے تو عام عدالتوں میں کیا ہوگا عام عوام کی نظر میں وکلا بھی کراپٹ ہیں جج بھی کراپٹ ہیں آپ کیا سمتے ہیں دونوں میں سے کون کراپٹ ہیں تو یہاں تو اتنا گندہ ہے گند ہے کہ میں ہم تو میرا تو کلیم ہے کہ جوڈیشری کی مکمل اوور ہالنگ ہونے چاہیے ان کی سیلیکشن میریٹ پر ہو ان کی قابلیت پر ہو ان کی جو ہے نا ان کو چیک کیا جائے اب یہ اگر ایک بندہ ہائی کورٹ میں جج بنتا ہے نا وہ جج بنے جیسے پروموٹی ہوتے ہیں نا اس کے مطاب ترقی کرتا کرتا ہے بندہ جج بنے اس کے سیکیورٹی ہو اس سے انصاف کی طوق ہے اور اپنا سب سے پہلے اپنا ان کا جو اوٹ ہے نا اس کو درست کرائیں اوٹ ہی یہ اوٹ کی بجائے نا سولمنی فرم کہتے ہیں تو یہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا آئین کو آپ کو درست کرنا پڑے گا کوئی کوئی آدمی جو ہے نا جن کا آئی کیو جو ہے نا وہ میٹرک سے آگے بڑھتا نہیں تو وہ بھی جج ہیں لیکن ہماری بدقسمت یہ ہے کہ وہ ہم پر لاغ ہوئے ہیں یہاں تو ہر یہ ہے کہ سندھ آئی کورڈ کا ایک جج ہے اس نے سپریم کورڈ کا آرڈر انڈرسٹینڈ کرنا نہیں آتا ہے سمجھے اس کے علاوہ میں نے کنٹیمٹ فائل کی اس نے سپریم کورڈوں میں پرنٹ اس سے کنٹیمٹ اپلی کے سپریم کورڈ ابھی تک پڑھی ہوئی ہے یہاں پر بھی لیٹر سے بھی واقعہ ہوا نا بران خان کا ایک جو ڈراما دھرنا تھا اس کے بارے میں ہوا کہ اس کے بارے میں وہ کمنٹس آئے چیف جسٹس کی طرح سے کہ جی ہو سکتا ہے کہ وہ جو آگ لگائی گئے نا درختوں وغیرہ کو وہ اس لگائی کہ آنسو پھینکا گیا آنسو گیس پھینکتی گئی اس کو کنٹرول کرنے کے لئے ہم نے تو یہ پہلی دبا سینسی تجربہ دیکھا ہے ہم جب سٹوڈنٹ تھے مادر ملت کے لیکشن میں آنسو گیس ہم نہیں کھائے ہوئے ہیں اور آنسو گیس پھینکتی ہم صرف رمال کو پانی میں گیلہ کر لیتے تھے آنکھوں کو لگا لیتے تھے گھنٹو لڑتے رہتے تھے پولیس ہونوں کو ساتھ ایسی بات نہیں اور یہ یہاں کے آئی کیوئی سسٹم یہ ہے کہ وہ جی آگ اس لیے لگا دی گئی تھی کہ وہ اس کی وجہ سے دوئی کے سرات کنٹرول کیا جائے اور میں حیران ہو گیا کہ یہ عمران خان کو کسی نے بتائی نہیں ہوگا کہ فیصلہ کورڈ کا یہ ہے یہاں کا آئی کو سسٹم جب ہمارے ہائیت چیف جسس پاکستان کا اس کا یہ ہو عام ہائی کورڈ کے ججد کا یہ ہو تو انصاف کی کس سے توقع کریں گے بھائی چانس جیسے جیسے تکا لگ گیا ہے انصاف مل جاتا ہے یہ انصاف تکا لگ رہے ملتا ہے سر تو اگر یہ سسٹم یہاں پہ ایچ ایر ہے اور یہاں دوسری طرف اسلامی عدالتیں بھی بنائی گئی ہیں تو ان کو کیوں نہیں سامنے آگے آنے دیا جاتا دیکھیں موجود ہیں جیسے یہ اپنا فیڈی شرط کورڈ ہے نا وہی فیصلہ کرتی ہے اسلامیزیشن کرنے کے لیے قوانین کو تو اس کا یہ ایک اپیل فائل کر دی جائے تو اپیل میں آٹومیٹک سٹے مل جاتا ہے پھر دس سالو ہم لٹکا رہتا ہے ابھی جیسے ریبا کا کیس ہے نا جیسے ریبا کیس ابھی جیسے فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے ہیں بھی بہت 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 نقائص ہیں لیکن ہو گیا تیس سال لگ گیا جب یہ تھا نا سپریم کورڈ میں چلا ریویو کی شکل میں تو میں اس میں وکیل تھا اس میں میں وکیل تھا تو اس میں میں تھے مولانا ستاہ نیازی صاحب تھے جمعیت علماء پاکستان شریعت گروپ کی طرف سے اور سلیم صاحب تھے سلیم ادین انجینئر صاحب میں ان کے طرف وکیل تھا تو وہ ریویو جو فائل ہوئی تھی نا یو بیل کے طرف فائل ہوئی تھی تو میں نے وہاں پوائنٹ اوٹ کیا ہے باقیتہ لکھ کے کہ یہ ریویو جو ہے ٹائم بار ہے حساب کر کے بتایا ہے سینر جو ایڈوکیٹ ریکارڈ تھے تو ان لوگوں سے مشویہ کر کے لاو پڑھ کے ہی کیا ہے تو اب وہ کورٹ پہ نشان ہوگی کہ یہ ٹائم بار ریویو ہم نے کیسے انٹریٹین کر لیا وہ ایک جس سے منیر ہوتے تھے اس بینچ میں اس نے شیخوں کی طرح جو ہے نا منیر شیخ کیا نام تھا اس کا وہ گھننا شروع کر دیا کہتا ہے یہ تو وزن ٹائم ہے میں کہا ہے یہ آپ گھن گھلت رہے ہیں اس طرح گھنے آپ کی بجائے کسی سینر ایڈوکیٹ ریکارڈ سے پتا کر لیں جو ٹائم بار ہے لیکن وہ ٹال کے نکل کے چلے گئے تو یہ جل جو فیصلہ لوگ کرنے ہوتے ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں راستہ کوئی نکال لیتے ہیں ان کو تو اللہ ہی عقل دے گا اللہ ہی صداے گا یا پھر یہ جہنے میں جا کے اپنے دورے کھائیں گے اور تو ان کا کوئی شرعہ نہیں سر ٹائم بار کی آپ نے بات کی اکثر جگہ پہ یہ دیکھا جاتا ہے آپ کی اگلی تاریخ ہے سب کچھ سامنے ہوتا ہے گواہ وکیل جرا کرنے والے اس کے باوجود جج کیوں تاریخ آگے دے دیتا ہے لیکن اس میں کنٹرول نہیں ہے منیٹرنگ نہیں ہے منیٹرنگ سسٹم مضبوط ہونا تو کوئی تاریخ نہیں دیتا ہے تاریخ دینے پر بھی کاسٹ ہو جاتی ہے ایک دو کاسٹ ہو دو اس کو بغیر کیسٹ جو سنے ہوئے بھی ختم کیا جا سکتا ہے یہ کرتے نہیں یہ لوگ دوسرے ملکوں میں عوام جو ہے عدالت میں جاتی ہے تو وہ پرسکون ہوتی ہے ہمارے ملک میں عدالتوں میں جانے سے عوام کیوں ڈرتی ہے اس کی وجہ ہے کہ ہمارا جو سیٹپ ہے جیسے وکلا کا سیٹپ ہے ایک منشی ہوتا ہے کلارک ہوتا ہے ایل مد ہوتا ہے یہ وہ ہوتا ہے کلائنٹ بچلا جاتا ہے صبح بیوی سے دودھ بخشوا کے جاتا ہے وہاں پر کوڈ میں وہاں سے اس کے نوٹ کھلنے شروع جاتے ہیں اپریشن ہوتا ہے آوائٹ کرتا ہے فیس دینے میں آوائٹ کرتا ہے وکلا کیا کہتے ہیں حالانکہ سہول یہ ہے کہ جیسے آپ وکیل بنے ہیں آپ نے فیس تیہ کر لیے فیس آپ کو ملے نہ ملے آپ نے کیس کو چلانا ہے نہیں چلانا تو پہلے سے نوڑس دے گئے کیس سے آپ الاد ہو جائیں لٹکائیں نا یہ جو وکلا لٹکاتے ہیں تو ان کا بھی معاشی مسائل ہوتے ہیں ان کو نہیں ایسا کرنا چاہیے عملا دیکھا ہے تو واقع منشی وکیل کو چلاتا ہے لیکن ایسا تو نہیں وکیل تو وکیل ہے نا اس کو انصاف کے ساتھ دینا چاہیے اب وہ کیا کرے گا اس کو پیڑ لگا ہوا پہلے یہ جو وقالت جو ہے نا یہ سروس کا ایک سروس تھی اپنے معاشرے کی سوسائلی کو سروس پروائیڈ کرتے تھے اب یہ روزی کمانے کی جگہ بن گی اب ایک ایک بھی ڈیڑھ دو دو کروڑ چار چار کروڑ میں فیز لیتا ہے وہ فیز تھوڑی ہوتی ہے وہ ایک قسم کا پتہ ہوتا ہے کس نے مارا کام کرا دینا کیسے کرانا ہے جس سے ملکے کرانا ہے یا کچھ اور کرنا ہے تو ہو جاتا ہے اب جگہ کتنا بڑی ہماری پاکستان بار کانسل ہے پاکستان بار کانسل ہے اس کے قوانین موجود ہیں لیکن جو ہمارے سینیٹر ہیں ایڈوکیٹس ہیں میمبر ہیں اسمبلیز کے سب اپیئر ہوتے ہیں وہ اپیئر نہیں ہو سکتے ہیں لیکن اپیئر ہوتے ہیں یہ سب غلط کام کرتے ہیں یہ کرتے نہیں وہ خود ہی بیٹھے ہوتے ہیں یہ وکلا کے لیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں کیسے لیکٹڈ ہوتے ہیں پیسہ خرج کرتے ہیں دعوتیں کرتے ہیں لاکھ روپے خرج کر کے بنتے ہیں پھر ویسے لاکھ روپے کماتے ہیں سر آپ نے بڑی اچھی بات کی وکیل ہونے کے باوجود بھی آپ نے انصاف کی بات کی کہ وکلا بھی جو غلط کرتے ہیں وکلا کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وکلا کے پاس جب بندہ جاتا ہے کہتا ہے یہ میری پرابلم ہے تو وہ کہتے ہیں جی پانچ لاکھ جمع کرا دو پانچ لاکھ فیس لینے کے بعد بھی وہ کہتا ہے کہ منچی کو بھی دے دو فلان کو بھی دے دو مت کو بھی دے دو یہ تو وہ جو ایکسٹر چاہے وہ کیوں بچے رہے اس پر ڈالتے ہیں جو کیس لے کے آتا ہے دیکھیں وہی نا ہر بندے کو لالج جا پیڑ لگا ہوتا ہے میں نے پریکٹس کراچی سے شروع کی تھی اب بھی میں کراچی کے سندھ بار کونسل کا انرولڈ ایڈوگیٹ ہوں تو وہی پر پریکٹس ہاری مرد کی ہے ہم نے تو کبھی ایسی حرکتیں نہیں کی ہم تو جتنا خرچ کرتے تھے یہ ٹائپنگ ویپنگ کا باقضہ لکھا کرتے تھے وہی کلائنٹ سے لیا کرتے تھے میرے استادی محترم تھے راجعہ کنواز خان وہ اپنی فائل کے پیچھے لکھتے رہتے تھے اس مانے میں آٹھا نے بھی پیج ہوتا تھا ٹائپنگ کرتے تھے آٹھ ہنے ڈیڑھ روپے دو روپے جب کیس ختم ہوئے انتیس روپے بلے یہ خرچہ دے دو یہ ہوتا تھا اب یہاں پر تو خرچے کے نام پر ایک ازار روپے دے دو درخواست کا فلان دے دو یہ دے دو جبکہ وہاں پر سو روپے بھی داس روپے دینا ہوتا ہے تو یہ ساری باتیں یہ ساری چیکنگ نہ ہونے کی وجہ سے چیکنگ بیلنس نہ ہونے اس کو ہو رہا ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے یہ سیلیکشن میں میریٹ پر ہوگی تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ پروسکوشن کے لوگ جو ہیں یہ اے جی وے جی جتنے بنتے ہیں سارے یہ میریٹ پر کوئی مسئلہ نہیں ہے یا تو ایک گورمنٹ گئی پچھلی گورمنٹ کے سارے بندوں کو نکال دیتے ہیں ان کو دسپنسپنٹ کرتے ہیں نئے آ جاتے ہیں تو کیا انصاف ہوگا تو سر جمہوریت کو ختم کر دیتے ہیں پھر سیلیکشن جو ہے وہ بندہ منمانی ختم ہو جائے گی دیکھیں پریکٹیکلی تو جمہوریت سے ملک میں ہے ہی نہیں ایک کالا قانون ہے کالے قانون کا بازار ہے بلکہ کالا بازار ہے کالا بازار ہے یہ اس کالے بازار میں ہر بندے کا موں کالا ہے کس نے پوڈر لگایا ہوا کس نے نہیں لگایا ہوا چر رہی ہے لوگ تو اس کو ٹھیک کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ خدا خوفی ہو قابل لوگ ہو ان کی سیلیکشن میریٹ پر ہو یہ مامے چاچے بٹیجے بھانجوں کی پھر سیلیکشن ختم ہو اور جو ایک ایک بلکہ تو یہ اگر کسی کا بیٹا ہے نا جس ہائی کال میں باپ اس کا ہائی کال میں جج ہے نا اس پوری ہائی کال میں اس کو پیش نہیں ہونا چاہیے یہاں تو وہ اس ہائی کال میں پیش ہوتے ہیں جج کا بیٹا ہے وہ ہر قسم کی سہولت لیتا ہے بلکہ دیتے ہیں سہولت فلان دا پتر ہے فلان دا پتر ہے اے بندے دا پتر تو کوئی بھی نہیں سہرے فلان فلان دے پتر نے تو یہ صورت ہے اس کو آپ کیسے آنکھ کوشش کرتے رہے اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا کبھی دیکھیں سب سے پہلے تو پاکستان کی عدلیہ میں جو ہے نا جو وہ زبان جو ہے نا انگلیس کو ختم کر دینا چاہیے صرف جو ہے نا پاکستان میں اردو زبان ہو علاقہ علاقہ ہی جو کیسز ہیں ان کی علاقہ سے بانتا ہے کہ لوگوں کو انڈرسٹینڈ کر سکیں سمجھے اچھا اس پر عمل کریں ججز بھی کریں اور تاکہ جو ایک کیس چڑھ رہا ہے تو کلائنٹ کو پتہ لگے کہ میرا وکیل کیا بات کر رہا ہے کیا بات نہیں کر رہا ہے یا کلائنٹ چڑھا ڈرڈڈر کے کھڑا ہوتا ہے اسے پیشے کھڑا جائے پیشے کھڑا جائے ایسے تو کرتے ہیں یہ لوگ اور ججز بھی اس کو بلکہ جج بھی ڈان دے تو کس بولتا ہے کلائنٹ بولنے کوشش کرتے ہیں تم نے وکیل کیا ہے چلو بیٹھوار ہم سے اپنا وکیل کے بولنے دو اس طرح تو بات کرتے ہیں لہاظ ہی نہیں ہے نہ کوئی صلیقہ ہیں ان لوگوں کو اس کو تو بس اللہ نے غرق نہیں کیا بلکہ یہ تو پورا جوڈیشل سسٹم غرق ہونا چاہتے ہیں سر آخر میں آپ سے پوچھیں گے کہ شعبہ وکالت میں آئے کیسے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں بنائی طرف صحافی تھا تقریبا آٹھ سال میں جنرلس رہو میں پاکستان کے بڑے اخباروں میں کام کیا میں نے ایز ای چیف ریپورٹر سینئر ریپورٹر اور کالم نویس امروز میں جسارت میں غریت میں کراچی کے اخباروں میں کام کیا میں نے بے پناہ ماشاءاللہ اور میں آپ کو قرائم ریپورٹک کرتا تھا میں کور ریپورٹنگ کرتا تھا میں کیم سی کی ریپورٹنگ کرتا تھا ایڈیوکیشن کرتا تھا میں نے ایوب خان کو کور کیا ہوا ہے اچھا ایوب خان کو قبر کیا میں نے سمجھے یہ ساری باتیں بتانے لیکن مجھے کبھی کسی نے ایک روپیہ کا لفافہ نہیں دیا کسی کسی کی جرت نہیں دیتی مجھ سے بات کرنے کی تو سر یہی وجہ بنی کہ لفافہ نہ ملنے کے ویسے آپ وقالت میں آگئے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہوا یہ تھا کہ بچے میرے میں وہ زمانے میں امنیسٹری انٹرنیشنل کا میں جنرل سیکٹری تھا پاکستان کا اور میں عوامی کام کرتا تھا سوشل جو ایویل ہے ان کے خلاف میں آواز اٹھایا کرتا تھا کام یقیہ کرتا تھا اور بچے سکول جنرل کی ایج میں آگئے ہیں اور وہ میرے لئے جو نا وہ صحافت میں نا ان کا خرچہ ورداشت کرنا مشکل ہو گیا تو میں وہ خوش نصیب آدھی ہوں کہ جس کو داخلہ بھی جنرل نظام صاحب نے اپنے ایک سو سیر پر اپنے پاس سے دے گے کروایا اسم لاہ کالج میں اور اجمل میاں نے اپنے ہاتھ سے مجھے ایڈمیٹ کیا یہ نظام صاحب کون تھا نظام صاحب جسر سے جو شہید ہوئے وہاں پر کراچی میں جج کے دور پر انہوں نے مجھے داخل کرایا راجہ اکنواز صاحب کا میں جونئر بنایا راج صاحب نے مجھے وہ کیا تو میں نے ایمیگریشن لاؤز میں انگلینڈ سے پریکٹیکل ٹیننگ لی خیر بارہ میں یہاں پریکٹل شروع کر دیا تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس جو پہلے جو کیس ہے نا وہ دنیا کا مشہور کیس میں نے کیا ہے پہلا ہائی جہ کے نظیر کا جس پر یہ الزام تھا کہ اس نے جہاز اغواہ کیا وہاں سے شکر سے جہاز اغواہ کر کے کراچی لے کر آیا نور خان کو گولی ماری میں اس میں ایڈوکیٹ تھا سر آخری سوال آپ سے آپ کا ٹائم بھی کافی لے لیا ہم نے پاکستان کے اندر ججوں کو کس کیٹیگری میں دیکھتے ہیں سو فیصد میں سے اچھے جج کتنے فیصد ہیں اور غل جج کتنے فیصد ہیں دیکھیں اسلام کی روح سے نا قاضی بننا نا وہ کند چھوڑی سے نا زبا کرنا ہوتا ہے اب ایک قاضی اگر دیانتداری کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے وہ غلط فیصلہ ہو جاتا ہے تب بھی اس کو سواب ملتا ہے اس کا اگر صحیح کرتا ہے اس کو ڈبل ہو جاتا ہے اگر وہ جانبوج کے دیانتی سے فیصلہ کرتا ہے تو وہ جنب کا جو سب سب گہرہ گڑھارہ اس میں جائے گا اب یہ اگر انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو ملک میں جسٹرس آ جائے گا نہیں فیصد کتنے ہیں پچاس پچاس فیصد ہیں یا ساٹھ فیصد اچھے ہیں بیس فیصد کتنے فیصد اچھے ہیں اور کتنے فیصد بورے جاج آپ سمجھ سکتے ہیں آپ نے بڑی زندگی گزاری سکتے ہیں دیکھیں یہ تو سارے جاج جو اچھے لگتے ہیں لیکن ان میں جو جن کو کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کئی کنٹیبیوٹ کیا ہے وہ تو ٹامیں ٹامیں ہیں ٹامیں ٹامیں سمجھتے ہیں ٹامیں ٹامیں ہیں بس یعنی یہ تو نائنٹی فائیو اور فائیو پرسنٹ ہو گیا پرسنٹ میں گیا ہے بچ چانس ہے رب نے اچھا ہے تو بن گیا کوئی اچھا جاج نہیں باتا ہے اللہ جج ہیں ایسے جنہوں نے انصاف کیا ہے کرتے ہیں ایسی بات نہیں لیکن ان کا اہد ہی غلط ہے وہ یہ کبھی نہیں کہتے کہ ہم نے انصاف کریں گے وہ کہتے ہیں ہم فیصلہ کریں گے قانون اور آئین کے مطابق جب ملک کا قانونی کالا ہے ملک کا آئینی بکری ٹائپ کا ہے تو اس میں کیا انہوں نے فیصلے کر دے جارہا ہوں سر ہمارے ساتھ پاکستان کے سینئر ترین وکیل موجود تھے حشمت حبیب صاحب حشمت حبیب صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ پاکستان کے اندر قانون ہوگا تو کسی کے ساتھ انصاف ہوگا جج اپنی طرف سے یہ نہیں کرتے کہ ہم کوئی انصاف کریں وہ تو کہتے ہیں ہم نے فیصلہ کرنا ہے اور وہ فیصلے کس بنیاد پہ کرتے ہیں وہ سب عوام کے سامنے ہیں پاکستان میں انصاف کو اگر دیکھا جائے تو بہت ہی کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے اور زیادہ تر لوگ اس سے دور ہی رہتے ہیں جج سربان کا جو کرائیٹیریا ہے سیلیکشن کا وہ بالکل غلط ہے پاکستان کے اندر آئین کے تحت جو وہ حلف لیتے ہیں وہ ہی پہلی بنیاد ہوتی ہے ان کے جھوٹ بولنے کی اور وہاں پہ اسی کو ہی پورا نہیں کیا جاتا قانون کی روح سے پاکستان کے اندر لوگوں کو انصاف نہ ملنا ایک بہت بڑی کوتائی ہے جوڈیشری کی اور جوڈیشری جب تک اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرے گی اور جوڈیشری کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا اس وقت تک انصاف ملنا عوام کو مشکل ہے ہم ایک بار پھر مشکور ہیں سینئر وکیل حشمت حبیب صاحب کے کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا آپ کو یہ انٹرویو کیسا لگا اپنی آرہ سے ضرور آگا کیجئے گا اسے کے ساتھ اجازت دیجئے مرکز ٹی وی یو ایس اے اسلامباد